ہم لوگ نے سٹارٹ کیا ہوا تھا آبے رواں اور دریا کا عمل دریا کے عمل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی تین مناظر ہیں اور یہ تین مناظر میں تین دنوں کے کام سر انجام دیتا ہے ٹھیک ہے تخریبی تعمیری اور ٹرانسپورٹیشن کا تو بھلائی منظر میں ہم نے پڑھا تھا کہ تخریبی اور ٹرانسپورٹیشن کا عمل سر انجام دیتا ہے اور اس سے بننے والے نقوش ہم نے پڑھے تھے اس کے بعد اب ہم نے پڑھنا ہے وستی حصہ وستی حصہ یعنی میڈل کورس اس حصہ کو بعض بالے کے منظر یعنی جو سٹیج کہتے ہیں اس حصہ کا آگاز دامن پہاڑ سے ہوتا ہے یعنی کہ پہاڑ کے دامن سے دریا مدانی علاقے میں جاتا ہے تو کسرت سے اس کے اندر مواد بہت زیادہ ہوتا ہے اور اپنے مواد کو آہستہ آہستہ جمع کرتا ہوتا ہے پانی کی مقدار بھی اس میں زیادہ ہو جاتی ہے کیس میں ساری جو سٹریمز اور ندی نالی وغیرہ وہ سارے شامل ہو کر یہ دریا کی شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے اس کی رفتار حصوص ہوتی ہے یہاں پہ یہ تخریبی ہوتا ہے میری دونوں طرح سے کام سر انجام دیتا ہے تخریبی کیا کرتا ہے کہ یہ اپنے جو وادی ہوتی ہے جو کورس ہوتا ہے جس میں یہ بہرہ ہوتا ہے اس کو کاٹتا ہے اور پھر جو اپنے ساتھ مٹیریل لائے ہوتا ہے اسے یہ جمع کر دیتا ہے تو اس طرح سے یہ دونوں کام سر انجام دیتا ہے یہ اپنی وادی کو فراغ کرتا چلا جاتا ہے اس اس رفتار ہونے کی وجہ سے ریٹ مٹی وغیرہ جو ہے کناروں پر بچھا دیتا ہے وادی کا فرش اس قدر بڑا ہو جاتا ہے کہ دریا اس کے درمیان میں بہتا ہوا نظر آتا ہے اور جو شکستہ مواد ہوتا ہے اس کے کناروں پر جمع ہوتا چلا جاتا ہے تو جسے پشتے کہتے ہیں لیویز یعنی کہ وہ سیڑھیوں کی طرح کا بنا ہوتا ہے اسے پشتے کہتے ہیں اس کے آگے کی طرف جب وہ سٹیج پر جاتا ہے تو باریش وغیرہ جب آتی ہے تو دریا میں پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ پانی کیا کرتا ہے وہ کناروں سے نکل کر باہر والے حصے پر بھی اپنا جو مواد ہوتا ہے اسے پھلا دیتا ہے اور بہنا شروع ہو جاتا ہے اسے سلاپے مدان فلڈ پلین کہتے ہیں پھر ایسے مدان درخیز مٹی کے علاقے میں بنے ہوتے ہیں جہاں بہت اچھی کھیتیواری وغیرہ دیکھنے میں آتی ہے جیسے کہ ہمارا جو اندر یائی سندھ اور بنجاب میں بہت سارے مدان ایسے ہیں جو سلاپے مدان ہیں اور وہاں پر جو گریڈیڈ کا عمل ہوتا ہے یعنی کہ ہم نے کٹاؤ اور ہم نے اطرح دونوں سے انجام دے تو اسے گریڈیڈ عمل کہیں پر زمین اگر کٹ رہی ہے دوسری طرح پر وہ بند بھی رہی ہے سال پر سال تہہ دے تہہ اس مدان میں جمع ہوتا رہتا ہے مواد یعنی کہ سلاپی مدان میں کیا ہوتا ہے کہ ہر سار مدان دریاں میں سلاپ آتے ہیں ہر سار جو اپنا مواد ہوتا ہے وہ اپنے کناروں سے بھر کر باہر کے طرف کو پھیلا دیتا ہے اس طرح سے تہہیں لگ جاتی ہیں اور جو وادی کا نچلا حصہ ہوتا ہے وہاں پر یہ تہہ دے تہہ مواد جمع ہو کر اور تعمیری عمل بہت زیادہ نمائیہ نظر آتا ہے اس میں بہت سارے محپیلو ہوتے ہیں جو نمائیہ دور پر نظر آتے ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے کہ یہاں پر دریاں جو درمیان وستی منزل میں آتا ہے تو اس درمیانی دامنے کو سے نکل کر پہاڑ کے دامنے سے نکل کر جب آگے کی طرف جاتا ہے تو یہ خمدار ہوتا چلا جاتا ہے یعنی کہ خم یعنی زگزیک شیف میں شدتا ہے اس کے بعد جب ہموارے علاقے میں جاتا ہے تو یہ مختلف میدان کی شکل اکتیار کر لیتا ہے یعنی کہ بہت بڑا سا آپ کو دور دور تک دریاں دریاں نظر آتا ہے اس کے بعد پھر فستی حصے میں دریاں کہ پیچھخن اتنے زیادہ نمائیہ نہیں ہوتے اتنے کے زیری حصے میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بچور سٹیج پر اتنے نہیں ہوتے لیکن اول سٹیج میں بہت زیادہ نظر آتے ہیں کیونکہ وہاں پر رفتار بہت ہی زیادہ سوس ہو جاتی ہے اور مٹریل بہت زیادہ ٹھیک ہے پانی کی گزرگاہ کے کناروں پر بعض نقوش ایسے بنتے ہیں کہ ہمیں سے لگتا ہے کہ یہ سیڑیاں بنیوئی جسے ریور ٹیرسز یعنی دریائی چھو بودرے کہتے ہیں بارشوں کی کثرت کی وجہ سے جب پانی کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی رفتار میں یعنی دریائی کی رفتار میں بھی تیزی آ جاتی ہے اور امودی طور پر وہ کٹاؤ کرتا ہے جسے جو اس کی وادی ہوتی ہے یا بیڈرو ہوتا ہے وہ اس کا گہرہ ہوتا چلے جاتا ہے سورتہار معمول پر جب آتی ہے تو امودی کٹاؤ رک جاتا ہے اور بغلی کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے یعنی سائٹوں پر سے تو اس کا نتجہ یہ ہوتا ہے سرابی میں دان جو ہیں وہ نیچے کی طرف سے تنگ اور باہر کی طرف سے فراخ نظر آتا ہے تو اس طرح سے یہ دریائی جو بھوتریں ہمیں بنے میں نظر آتے ہیں پھر آگے آ جاتا ہے ہمارا زیری حصہ زیری حصہ کو ہم تاریخ سارا کا سارا تعمیری جو ہر دریا سے انجام دیتا ہے اسے اور سٹیج عمر سیدہ سٹیج کہتے ہیں اس میں پانی کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے مٹیریل باری ایک ترین ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ باری مٹیریل پیچھے دریائی اپنا جمع کرتا چلا آتا ہے اور جو ہے اس کی سوسط رفتار بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ معاون دریائی اس میں مل جاتے ہیں اس کا پیچھو خم بہت زیادہ نمائی نظر آتا ہے وادی اس کا در بڑی ہو جاتی ہے کیونکہ ناروں کے نمائی نمائی نا ہونے کی وجہ سے اس کی وسط کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہو جاتا ہے پھر اس حصے کی سب سے بڑی خصوصیت ہے یہ کہ دریائی چکر کھاتا ہوا بل کھاتا ہوا گزرتا ہے تو یہاں پر یہ اس طرح کے نقوش بنتا ہے اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو کیا ہے کہ دریائی بل کھاتا ہوا جب چل رہا ہے پہلے دریائی ایسا تھا پھر آئیسا ایسا جب میدان سٹیج میں آئے تو اس نے ایسے بل کھانا شروع کر دیئے کہ جب بل کھانا شروع کر دیئے تو اس نے کیا کہ یہاں پر مٹیل جمع کیا یہاں پر مٹیل جمع کیا یہاں پر مٹیل جمع کیا جب یہ مٹیل ہے یہ بہت زیادہ کٹا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کوسنمہ جیل الگ ہو جاتی ہے اور دریائی اپنا راستہ سیدھا کٹا ہوا گزر جاتا ہے اسے جو ہے مینڈرنگ کہتے ہیں پیچو خم مینڈرز یعنی کہ یہ مینڈرز بن رہے ہیں پیچو خم اور یہ کوسنمہ جیل جو ہے یہ مینڈرز لیک بنتی ہے ٹھیک ہے اوکسپو لیک اسے کہتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے ڈیلٹا زیری حصے میں جو بنتا ہے جب یہ دریائی خم کھاتا وہ چل رہا ہے اور یہ خم کٹ کر علا کو جگت یہاں پر اوکسپو لیکس بنیں گی پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے دریائی آگے جا کر برانچز میں تقسیم ہو جاتا ہے جیسے یہ آپ کو شیپ میں دکھائی بھی ہیں مختلف برانچز میں تقسیم ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے یہ مختلف بھی سمندر میں گر جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ شاخوں میں بڑھ کے سمندر میں گر جاتا ہے مختلف طرح کے پنجہ نمہ ہوتا ہے جو درخت کی شاخوں کے طرح بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے دریائے سندھ میں کیا ہوتا ہے دریائے سندھ بھی مسسپی بھی فرانس کا ریور بھی اور تقریبا مسسپی کا 76.2 میٹیا تک کا دیلٹہ بناتا ہے بہت بڑا اس کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے وہ تجدید شباب یہ کیا ہوتا ہے دریائے جب زیلی منزل ہوتا ہے یعنی کہ جب دریائے دیلٹہ بناتا ہوا سورج میں گرتا ہے تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ اپنے بیس کی صورت خیرت کیسی لتا ہے یعنی کہ سارا مواد جب وہ جمع کر دیتا ہے تو وہ بیس کی صورت خیرت کیسی لتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی بلندی بڑھ جاتی ہے اس مواد کی وجہ سے پھر دریائے کیا ہوتا ہے اس مواد کے اوپر سے جب گزرتہ ہوا نيچی کی طرف گرتا ہے تو اس کی رفتار پھر سے تیز ہو جاتی ہے اور ایسا رکھتا ہے کسی پہاڑ کی چوٹی پر سے نیچے دیکھ رہا ہے تو دوبارہ سے دریا کی جوانی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو تشدید شباب کہا جاتا ہے یعنی جوانی کا بلٹ کے آنا